ہائی دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نیو بلوگ پہ تو ان خوبصورت وادی الیسٹیسن اپ شملہ سملا میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم آ چکے ہیں شملہ اور نئے بلوگ کی سرواز ہو چکے ایک نئے خوبصورت دن کے ساتھ اور یہ جو سامنے کا ویو ہے یہ ہے پورا شملہ کا ویو اور یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت اچھا ہے کافی اٹھنڈا ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا آگے کی طرف نکل چکے ہیں یہ ہے اوپر چرچ والی روڈ سے بلکل نیچے والی مارکیٹ اور یہ مارکیٹ دیکھو ابھی مورنگ کا ٹائم ہے تو ابھی ابھی کچھ دکانے کھل رہی ہے ویسے کھل چکی ہے آل موسٹ اور اس ٹائم ہم یہاں سے گھوم کے جائیں گے اوپر چرچے تک تو چرچے کے بیک سیٹ سے نیچے سیٹ سے ہم نکل چکے ہیں اور آگے ہمیں جانا ہے چرچے تک چرچے تک پہنچیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے جائیں گے ساتھ میں شملا کی بہت خاصیت بات ہے یہاں پہ جو شو رومز اور ہے وہ اس والی سڑک میں بہت اچھے ہیں خاص کر یہاں پہ کپڑوں کپڑوں کی بہت بڑی بجار ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو ہر طرح کی کپڑیاں پہ مل جائیں گی رائٹ سائٹ میں آپ جو دیکھ رہے ہوئے بڑی سی ویلڈنگ یہ بہت پورانی ویلڈنگ ہے انگری جو کے ٹائم کے بنی ہوئی ہے اور اس کا سٹرکچر ایسا بنا ہوگا جیسے کوئی پرانا اس ٹائم کے خاص کو لنڈن میں دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے مد گیا تو نہیں ہو بہت میں نے دیکھی بھی ویڈیوز میں یہ انگریجو کے ٹائم کا بسا ہوا سہر ہے اسی لیے اس سہر کی اپنی خوبی ہے اور اس کی جو ابھی جن سنکھیاں کافی بڑھ چکی ہے کافی وائٹ فیل چکا ہے سیملا اب یہاں پہ اترا تھنڈا نہیں ہوتا جتنا پہلے آٹھنڈا ہوتا تو ابھی ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں اور رائٹ کے سائٹ دیکھیں آپ ہے مارکیٹ یہ جو بلڈنگ ہے لیپٹ کے سائٹ ہے مارکیٹ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ہم جائیں گے چرچ بھی چرچ والا جو ایریا ہے اس کا بہت اچھا ایریا ہے ٹاپ کا ایریا ہے کھولا ایریا ہے تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں تھوڑا اور آگے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے پاڑیاں بھی اوپر جانے کے لیے اور جو بلڈنگ پہ آپ کو بلڈنگ دکھری سامنے ایک مطلب فوڈ ہے اس کے اندر فوڈ آپ مطلب ریسٹورین ٹائپ کا ہے اندر اور یہاں پہ کھانے وغیرہ ملتا ہے میری لیپٹ سائٹ میں آپ جہاں دیکھ رہے ہو یہ سب مارکیٹ سوپس وغیرہ ہیں یہاں کبر کرنے کے بعد ہم پاڑیاں سے اوپر روڈ پہ چلے گئے ہیں اوپر پہنچنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں وہی جو بلڈنگ میں نے آپ کو دیکھا ہے اس کے بیک سائٹ چرچ والی روڈ میں ہم نے سوٹ مارا وہ راستہ وہاں سے بھی ہے جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں تو اب سامنے پہلے دیکھتی ہی یہاں پہ سب سے اچھا ویو دیکھنے کا من کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سندر سا ویو ہے جو دور سے دیکھتا ہے شملا کا چاروں وہاں تک جہاں تک ہماری نظر پہنچ رہی جہاں تک آپ کو دھر دیکھ رہے ہیں وہاں تک شملا پھیلا ہوئے ہیں اور اس سائٹ دیکھیں یہ وہی بلڈنگ ہے جو ہم نے ابھی نیچے سے دیکھتی تھی اور آسوان دیکھیں آپ کتنا کلین آیا ہے اور بادل لگے ہوئے ہیں آج کا موسم ایسا ہے اور یہاں پہ جو گھنے والی جگہ ہے سپیشن سب سے اچھے سملا میں چرچ والا یہ دیا ہے اور باقی جو یہاں کی مارکیٹ ہوگا رہے ہیں وہ ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھیں لگ رہا ہوگا کہ یہ بیو کتنا سندر ہے کتنا الٹی میٹ یہاں پہ ایک منکی بھی بیٹھا ہوگا ہے یہاں کی جو منکیز ہیں وہ تھوڑے خطرناک ٹیٹ کے ہیں کیونکہ اوپر ایک جاکو مندیر ہے بھنمان جی کا ہمارا جو اس کے بعد تب لوگ آئے رہا ہو وہیں آئے گا اور اس کو ہم ایک ہی بلوگ میں گوھر نہیں کریں گے کافی لمبا ہو جاتا ہے جسٹ آج ہم نے گھومنا ہے شنگلہ تو ہم چل پڑے تھوڑا اور آگے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہا ہے آپ کو چرچ بگھ رہا ہے اور یہی چیز ہے ڈالیلہ ہی ہے پہ بہت بڑا رز ہوتا ہے اس جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ گیا اس تین میں آپ نے مورننک کا ٹائم میں تو جسٹایٹی فرسٹ ہی ہے کوئی آپ کی زندگری آتا ہے اس ٹائم لوگ یہاں آ جاتی ہیں گو بھائے برب گرتی دو اس ٹائم لوگ یہاں بھی بھرا بار کے سہوا نہیں آتے کیونکہ سٹی سے کافی پاس سملا اور اس لیے لوگ ہاں جلدی آتی یہ سامنے جو چرچ سے تھا اس کے بعد ہم تھوڑا لیپٹ کی طرف چلے گئے اور یہ یہاں کی مارکٹ ہے آگے اس کو ہم لکڑ مارکٹ بول کرتے ہیں آگے کی رائٹ اور ہم تھوڑا آگے طرف جا رہے ہیں اس مارکٹ میں دیکھتے ہیں ہم آگے کتنا اس پر گھوم سکتے ہیں تھوڑا گھومنے کے بعد ہم اور آگے تک گئے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ رائٹ سائٹ میں سارے سٹال لگے ہوئے ہیں کچھ دکانیں ہیں جہاں پہ آپ کھا پی سکتے ہیں وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور کپڑوں کی سوپ بہت ہے کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے تھنڈا ایریہ ہے اور یہ جو آپ کو بیلڈنگز دیکھ رہی ہے یہ ساری پورانی بیلڈنگز ہیں اور اس کے بعد جو اوپر کو روٹ جا رہا ہے وہ چرچ کے بیک سائٹ سے اوپر جاپو منتر کو جاتا ہے اور یہ جو ایریہ ہے آپ اس سائٹ کو چرچ ہے تو وہاں سے اس سائٹ کو اگر آپ آتے تو یہ والا مارکٹ دیکھیں گا آپ کو آگے جاگی مارکٹ لکڑ روٹ آگے جاگی یہ مین سڑک پہ ملتے ہیں اب ہم تھوڑا اوپر سائٹ آگے جو راستہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تو یہ نیچے والا روٹ ہے یہ چرچ سے سیدھے لکڑ مارکٹ کی طرف گیا ہے یہ روٹ آگے اور آگے مارکٹ ہے اور ہم آگے اوپر کی طرف یہاں سے ابھی ہم جائیں گے آگے کا view پائنٹ ہے وہاں سے ہم آگے چرچ والی جو جس کا ایریا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا آگے آنے کے بعد جو یہ view ہے یہ ہے جس کے اوپر سے لیا گیا اور اس ٹین دیکھا برس زیادہ پڑ گیا پہلے سے اور یہاں سے یہ ہے سندر سندر جارہ اس ایریا کا اب ہم گھرم کے نیچے کی طرف آ چکے ہیں ہمیں تھوڑا اور ایریا پہ ابر کرنا ہے یہاں سے ہم ابھی کہاں کہاں جا سکتے ہیں وہ چیز ہم دیکھیں گے چرچ سے ہم واپس نیچے کی طرف آگئے ہیں اور اس ٹین دیکھیں رس کافی بڑھ چکا ہے اب یہ چرچ وار ایریا میں آج موسم بھی وہ اچھا ہے آج کا واپس ہم چل رہے ہیں نیچے کی طرف تھوڑا سا آگے پہنسٹ کے بعد یہ روڈ آ گیا یہ نیچے والا روڈ ہے جو مین مارکٹ کا ہے یہاں کا اور ابھی ہمیں چرچ والی روڈ میں وہاں سے سوٹ کٹ راستہ بھی ہے اور اگر آپ کو یہاں سے گھنکے آنا ہے تو یہ راستہ بھی ہے سامنے سے ادھر کو روڈ آ رہے ہیں تو یہ واپس چرچ کی طرف جاتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں آگے مارکٹ کی طرف تو اب ہم پہنچ چکے ہیں نیچے مارکٹ میں ہم نے چرچ والا ایریا جو ہے وہ اوپر ہے یہ نیچے کی مارکٹ ہے یہ بہت کند ہے تھوڑا یہ جگہ بنجہ سٹیٹ ہے اور یہاں مارکٹ دیکھیا بہت ہی زندر مارکٹ ہے اس مارکٹ میں سب سے زیادہ آپ کو کپڑے ملیں گے اور باقی ہر طرح کی آئیٹیمز ملیں گے کیونکہ جو سملا میں جو بھیڑوں گار بہت ہوتا ہے یہاں بہت کافی لوگ رہتے ہیں ہمانچل کے اندر ادھر کے تو رازدانی ہمانچل پردیس کی تو اس لیے آئے کراؤڑا اور ہر ایک چیز آپ کو ملتی ہے تو یہ ہے یہاں کی مارکٹ اور اس کے بعد ہم جائیں گے آگے تھوڑا اور گھومنے کے لیے موسیقی 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 یہ ہے بھائی اندرہ گاندی میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل نیوپیڈی رامہ بلوگ یہ مانچل پردیس سنگلہ میں ہے بہت ہی جوربستہ ہے بہت ہی اچھا ایتنی بڑی بیلڈنگ منارکی پاڑ ہونا ستھنا یہاں سے اگر ہمیں یہ ایریا دیکھیں تو بہت ہی آلٹیمیٹ ڈیو لگ رہا ہے اس کا یہ اس کا امین گیٹ ہے باقی گیٹ کا تو میں اتنا پتہ نہیں ہے ایک گیٹ اس سائیڈ ہے اور یہاں سے آگے تیسے کھالی مہت ہو پرا اور ہمارا کے لئے جگہ ہے یہاں سے بہت ہی آلٹیمیٹ ڈیو لگ رہا ہے یہاں سے یہاں سے آلٹیمیٹ ڈیو لگ رہا ہے اور یہاں سے دیکھیں تو ہم اس سائیڈ کو تو بھائی ہم پہنچ چکے ہیں اندرہ گھاڈی آر بیجیان مہاوی دوال این بیدھال لئی شیملا یہ ہے یہاں کا بیو ہم چھوڑا پیزل پیزل ہی نکلے ہوئی اپنی آترابہ دیکھیں کتنا کیسی جگہ میں کتنی بڑی بیلڈنگز بنی ہوئی ہے اور یہ ہے جو سملا سے روڈ آ رہا ہے آگے پھر یہ جائے گا دوسری سائیڈ یہ جا رہا ہے آگے روڈی سائیڈ اور بھی آگے ملٹری ہسکیٹل وہ سامنے یہ توپ میں کافی چیزیں ہیں یہاں پہ سملا میں دیکھیں لائک تو فائنلی آپ نے دیکھا ہم نے سملا ویجٹ کیا اس کے بعد اوپر چرچری ایریا میں واپس ہم یہاں آ چکے ہیں کھومکے سارا کچھ کیا ہے یہ ایریا میرے کو بہت سی بہت اچھا لگا تو یہاں آنے کے لئے چنڈی گھر سے جو آڈینری بس ہے اس میں ڈیسے روپے کی رہا ہے اور جو سیمی ڈلکس میں آتے ہوئے گورنمنٹ کی ڈیلکس ہے اس کا دین سے ڈیسے روپے کی رہا ہے اور ہوتل اگر آپ لیتے ہو آپ کو آٹھ سا سے آزار روپے میں مل جائیں گے اگر آپ کسی دھرم سالہ جین دھرم سالہ کی تھرو ان کا ہوتل لیتے ہو وہ آپ کو چار سو روپے میں دو پرسن کے لئے آرام سے مل جائے گا اور سارے کی بات کریں جہاں ہم روپے تھے جین دھرم سالہ کا وہ چار سو روپے کا ہے چار سو روپے کا اوڈل تھا اور تین سو روپے کی بھی کمرے تھے وہاں پر اور سو روپے کا وہاں پر کھانا تھا اور اس کا کونٹیک ٹمبر میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو بلوگ کیسا لگا تو اچھا لگا تو پلیز نائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئے لوگ میں آپ کو پھر نئے دن جا لیتا کیب مجال بای